السلام علیکم امیمان ویلکم چھپائے لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز آج ہمارے گھر میں کچھ نئے مہمان آئے ہیں اور ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہمارے نئے مہمان کس طرح دیکھتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں ہمارے نئے مہمانوں سے ہمارے نئے مہمان جو ہیں وہ اس کٹے میں بند ہیں اور تھوڑا بہت تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ کون ہوں گے اور موین بھائی جو ہیں وہ ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں ہمارے کیج میں چلو موین بھائی باہر نکالو یہ ہے ہمارا مرغا بھائی آرام سے چک چک چانت ہو جو بیٹھیں کچھ نہیں ہوگا تو گائز یہ ہے ہمارا مرغا اور یہ آتے ہی اپنا کام شروع کر دیا یہ اس کے ساتھ ایک اور مرغی ہے پہلی بیوی ہے اس کی ہے اور دوسری اس کی سوکن بھی ہم لائے ہیں سوکن یہ اس کی سوکن آج ماشاء اللہ کیونکہ کافی پیارے لگ رہے ہیں اور ہمارا کیج دوبارہ سے آباد ہو چکا یہاں پہ آرام سے رہنے ٹھیک ہے شرارت نہیں کرنی کوئی اچھا ہم کو سکاری آئے ہیں تو گائز دیکھ لیں ہم نئے مہمان کو لے آئے ہیں اب ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے اور انشاءاللہ یہ مرغیاں ہمیں انڈے بھی دیں گی اچھا پھر ہم ان انڈوں کو کھائیں گے مزے سے پچھلی بار ہم کافی ساری مرغیاں لے کے آئے تھے اور وہ روزانہ دو دو انڈے دیتی تھی اور ہم نے کافی ساری انڈے جمع بھی کر لی تھے اور ہم نے انڈے سیل بھی کیے تھے لیکن پھر اس کے بعد بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ موسم چینچ ہو رہا تھا اس ٹائم تو ہم نے وہ ساری مرغیاں واپس پھیج دی تھی تو اب تھوڑا سا موسم سٹیبل ہونا شروع ہوا ہے دوبارہ گرمی جو ہے وہ اس کا زور ٹوٹ چکا ہے اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ ہم دوبارہ سے مرغیاں رکھ لیتے ہیں ابھی فیلحال کے لیے ہم نے صرف یعی تین لی ہیں لیکن آگے بھی ہم اور زیادہ پیٹس لیں گے انشاءاللہ کافی دیر ہو گئی ہے مرگیوں کی آواز نہیں آئی نہ مرگا بولا اب جا کے دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا صبح سے چھوڑا ہوئے اس کے بعد سے کچھ بولا ہی نہیں انہوں نے اچھا سو رہے تھے نہیں سوے ہوئے تھے اچھا سوری سوری سو جو سو جو کونے میں سو رہے تھے مدے سے تو گائز ہماری مرگیاں بھی سو چکی ہیں ابھی میں نے دیکھا ہے وہ کونے میں بک کے سو رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی تھکی ہوئی ہوں آوازیں بھی دینے مکھی میں نے کوشش کیا ہے مرگا تو ایسے سو رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے میلوں سفر کر کے آیا ہو تو اچھا اب ہم اپنی لائٹس اتار رہے ہیں تو دیکھتے ہیں احمد کریم بھی میرے ساتھ ہے تو اب ہم لائٹس اتارتے ہیں پہلے یہ جھنڈا اتار دیتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ لائٹس کے پہلے کونیکشن کھول لیتا ہوں گلہریوں نے کافی ساری لائٹس کھا گئی ہیں تقریبا پانچ لڑے گلہریوں نے خراب کر دی ہیں اس سال یہ ہی ہوتا ہے ہم نے جتنی بھی کوشش کی روکنے کی لیکن کچھ بھی نہ ہو پایا سارے کونیکشن کھولتے ہیں گائز اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی دیر میں ملتا ہوں جنڈا اتار چکا ہے گائز اب باقی لڑیاں بھی اتارتے ہیں جو آپ کو بتا رہا تھا گلہریوں دیکھئے اس میں سے ایک یہ ہے یہ مین بلب کے ساتھ کی تاریں اترتی ہیں بلکل یہ بلکل خراب ہوگی ہے زائے ہوگی کیا کرتا مہین بھائی نے اپنا سارا کام کر لیا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس نے لائٹس بھی اتار لی تھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے یار کیونکہ لائٹس جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں لٹکی ہوئی کیونکہ گھر اگر آپ کا سجا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو اندر سے بھی اچھا لگتا ہے اور باہر سے بھی اچھا لگتا ہے اصل میں ہم نے لائٹس کو اگلے سال کے لیے بچا کر رکھنا ہے آلریڈی گلہریوں نے پانچ لائٹیں ہماری خراب کرتی ہیں وہ اب ہم اگلی مرتبہ جب لگانے لگیں گے ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ یئر میں نئی لائٹس بھی اور لے کے آؤں تاکہ ہم اور زیادہ لائٹیں لگائیں اور ہمارا گھر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے تو یہ تھا آج کا ویلوگ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور کمیٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں آپ کا ایک لائک آپ کا ایک کمیٹ ہمارے لیے بہت حوصلہ افضہ ہوتا ہے اور ہمیں کانفیڈنس ملتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بن جائے ہمارے ساتھ الٹرا پرو میکس تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تبتے کے لیے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ